بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین عزیب وکار آج میں کرونا ویرس جیسی وبا کے بارے میں یہ پیغام حکومت وقت اور عالمی اداروں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سامین آج دیکھو کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے تو شام کے اندر بھی ظلم و ستم ہوا بھرما کے اندر بھی ظلم و ستم ہوا فلسطین کے اندر بھی ظلم و ستم ہوا اور ایسے ہی آج کشمیر میں بھی وہی ظلم و ستم جاری ہے تو سامین میں یہ ویڈیو عالمی اداروں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کشمیریوں کو لاکڈون کیا کشمیریوں کو گھروں میں بند کیا گیا ہم خموش رہے ہم نے کوئی اکشن نہیں لیا ان پر ظلم و ستم ہوئے ہم خموش رہے ہم نے کوئی اکشن نہیں لیا لیکن میرا رب وہ کریم ہے اور واللہ ہم علا کل شہی ان کا دیر ہر چیز پر وہ قادر ہے سامین آج بھی موقع ہے کہ کشمیریوں پر اس ظلم و ستم کو ختم کیا جائے اور تاکہ ہم پر بھی رحم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے تو سامین عزیب وقار آج کا میرا یہ میسج حکمرانوں کے لیے ہے اور عالمی اداروں کے لیے ہے کہ پلیز اکشن نہیں اس بات پر کہ ان بچاروں کا کیا قصور ہے کہ جن پر سات آٹھ مہینوں سے ایک برابر ظلم و ستم جاری ہے وہ بھی انسان ہیں ان میں بھی ہماری طرح ہی جان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جان کی ماند ہے جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سامین ازیر وقار ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے لیے کشمیریوں پاری اس ظلم و ستم کو ختم کیا جائے ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھولو مودی سرکار انڈیا والو ابھی بھی وقت ہے یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہی لٹ جائے اور پھر پشتانے کا کیا فیدہ جب چڑیاں چکی خید